ہلو بچوں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ آج ہم لوگوں کا نوردیک اگزام کمپلیٹ ہو گیا ہے آج نوردیک اگزام پورا ہو گیا اور اس میں جو کوشن آئے ہیں اس سے ہم لوگ اپنا جو ہے نمبر پتہ لگائیں گے کہ کتنے ہم نے صحیح بنائے ہیں اور کتنے غلط کی ہیں تو یہ پورا پیپر کا ڈسکسن ہونے والا ہے ریزننگ ہندی میت سب کو اس میں بتایا جائے گا ریزننگ ہندی اور میت کیونکس میں بتایا جائے گا تو اس کو دیکھیں پورا اور اپنا جو ہے مارک کلیٹ کر کے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کتنا آپ کا آرہا ہے چھوڑی دیکھتے ہی ایسے کہ یہ ایک کوشن پیپر ہے جس کا گروپ ہے ہر کسی کے کوشن کو گروپ الگ رہتا ہے تاکہ یہ جو ہے بچے چھرگ نہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مطلب کہ یہ کوشن ایک ہی رہتا ہے لیکن کوشن کا نمبر ایک دوسرے سے الگ الگ کر دی جاتا ہے تاکہ یہ بچے چھرگ نہ کر سکے تو یہ اس طرح سے ہے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں کھنڈ 1 ہے کھنڈ 1 جس میں جو ہے ریزنگ شروع ہوا ہے ریزنگ دیکھیں اس میں ریزنگ ہے تو سب سے پہلا جو ہے پہلا جو گروپ ہے بھاگ 1 اس میں چار ریزنگ دیئے ہوں گے اس میں سے آپ کو بھن آخرتی چون کر کے بتانا ہے یہاں دیکھیں یہاں پر دیا ہے کہ ان سے بھن چیتر کا چوین کریں اور اپنے اویمار میں لکھیں تو دیکھیں ہم لوگ تلیے یہاں دیکھیں یہاں پر ہے کیا ہرور پر ہے یہاں بھی ایرو ہے یہاں بھی ایرو ہے یہاں بھی ایرو ہے یہ ایروزکرMatrix کھنٹ دیکھیں اس میں دیکھیں یہاں پر کیا دونوں طرف سے لائن دیا ہوا ہے یہاں بھی لائن یہاں بھی لائن یہاں بھی لائن یہاں بھی لائن لیکن اس میں بس ایک ہی طرف سے لائن دیا ہے تو تو کا آپ کا صحیح آنس روز ہے گا ڈی ٹھیک ہے آپ دیکھیں تریقہ تریقہ میں دیکھیں یہ ہلکا اُلجا ہوا کوششن ہے بہت بچے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے چار فگر ہے اس میں سے یہ دیکھیں اس میں ہے چکرٹا ہے اس کے چاروں کو طرف جو ہے چارکونہ چارکونہ بنا ہوا ہے ہے نا چارکونہ چارکونہ بنا ہوا ہے اس میں بھی جو ہے یہ گول ہے گول میں گول بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو چارکتھا میں جو ہے ریکٹینگل میں آپ کا سرکل بنا ہوا ہے تو بہت سے بہت سے سوچیں گے کہ دونوں الگ الگ تو یہ آنسر ہو جائے گا لیکن یہ آنسر نہیں ہوگا آپ کا آت کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا یہ ڈی کیونکہ اس میں چار چار ہی ہے لیکن اس میں کتنے سارے دیئے گول دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چی ساتھ ترکا ہو جائے گڑی آپ دیکھیں پور کا فور میں دیکھیں یہاں پہ جو سب میں جو یہ گول ہے گول میں کلر نہیں کیا ویلک میں کلر کیا ہوگا ہے یہ الگ ہے تینوں سے دیکھنے میں الگ لگ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا آنسر ٹھیک ہے اب آگے ہمیں دیکھیں گے فائیس میں بھاگتو اس میں جو آپ کو سمان آگردی ڈھوننا ہے اسی کی جیسا سیم ٹو سیم یہاں پہ دھونک آپ کو بتانا دیکھیں یہاں پہ اوٹر چتروں سے پرشن چتر کے سمروپ چتر کو چونے تتھا اپنے اوٹر کو درشانے کے لیے او امر میں لکھیں مطلعے کہ سمروپ مطلعے ایک جیسا آپ فیگر کو دھونڈ کے آپ کو بتانا ہے دیکھیں یہاں پر اس کے جیسا جو ہے فیگر کونس مل رہا ہے تو کوئی بھی دیکھ کے بتا دے گا اس میں تو یہ مل ہی نہیں رہا یہ مل ہی نہیں رہا یہ مل ہی نہیں رہا تو یہ آپ کو مل رہا ہے پایپ کبھی ہو جائے گا پھر دیکھے 6 میں 6 کا تو کافی آسان ہے کوئی بھی دیکھ کے بتا دے کہ صرف کبھی ہو جائے گا آگے دیکھیں 7 7 میں بہت ہی آسان ہے دیکھیں یہ سب تو ہو گئی نہیں آپ کا 7 کا یہ آنسر ہو جائے گا اب دیکھیں 8 کا 8 میں ہلکا سر علجایا ہے یہاں پر دیکھیں یہ تو ہو گئی نہیں کہیں سی یہ نہیں مل رہا یہاں پر یہاں پر دونوں میں ہوڑا ڈاؤٹ لیکن دیکھیں یہاں پر لائن دیا ہے تھوڑا سا ہے کی نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا اس کا سوریہ بڑا کر دیا اس لئے یہ نہیں ہوگا سوی لین کسی ہو جائے گا اب دکھئے لین کسی ہو چاہے گا اس کو ایساں سو چلپ کریں گےwny ایسا ileyن Wegئن میں بھی ہے آفٹی پرتی اس کو بھی آنسیکر بنانا ہے اس سے یہاں ایسے ترینگل بنانا ہے ایسے کر کے اور یہاں پہ ڈیزائن دینا ہے تو بی ہو جائے گا 11 کا ٹھیک ہے اب دیکھیں 12 میں 12 کا بھی ہے آسان جس طرح سے یہاں ہے تو یہاں پہ آپ کو گول کرنا ہے یہاں بھی آپ کو گول کرنا ہے تو یہاں بھی 12 کا جو ہے بی آنسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بھاگ چار بھاگ چار جو ہے تین بھاگ ہوگیا چار تیبارہ بھاگ چار دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہوا تو دیکھیں یہاں پہ پہلے تو تھا ایک بندو ایک سرکل تھا پھر ایک بڑھایا ایک بندو کیا پھر اس کے آگے سٹیپ کیا ایک سرکل کیا مطلب ہے ایک بندو ایک سرکل ایک بندو ایک سرکل اب دیکھیں پورٹین کا بہت سے بہت سے بڑھایا ہے اب بہت سے صحیح بھی کیا جو دھیان سے بنایا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ایرو ایسے ہے پھر ایک ایرو ایسے کیا ہے پھر ایک ایرو ایسے کیا ہے تو پھر سرکل کیسا آئے گا ایسا آئے گا ہے نا تو ایسا میں مل رہا ہے یہ تو مل ہی نیرہ یہ دوسرا مل ہی نیری ہے اگلا میں ایک ایسے بڑھا تو ایسا کیسا مل رہا ہے ایسا مل رہا ہے اے میں بھی بھی دے لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک بندو یہاں پہ دیا تھا ایک بندو دوسرے سب میں یہاں دیا پھر تیسرے سب میں یہاں دیا تو چور سب میں یہاں دیں گے اور اسے بندو ہے ہی نہیں تو یہ نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا فرس 2 کبھی ہو گیا آیا اب دیکھیں 16 کا تو 16 میں کیا ہے 16 میں جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چار سٹار ریکٹنگل دیئے ہوئے اس کے اندر ایک بندو ہے تو جیسے جسی طرح نگل تک کم کر رہا ہے ہائے سے سے بڑھا رہا ہے ہنگا ہنگل ایک رکٹنگل ہو گیا اس میں چار بیندو ہو جائے گا تو اسے کونسا ہے د یہ سے دیکھیں 17 کا دیکھانے کا دیکھیں کتنا آسان اس میں جو ہے ساہسان سامنبھ جو ریلیشن اس میں وہی ریلیشن اس میں ہوگا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ یہ یہ جو فگر تھا یہ جو فگر ہے اس کو ایسے کرکے ترن کر دیا ہے ایسے کرکے گھما دیا ہے تو آپ کو بھی بھائی کرنا ہے یہ جو آپ کو دیا ہے اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا ایسے کرکے ہلکا سا ایسے کرکے گھما دینا ہوگا جب گھمایں گے ہم لوگ اس کو ایسے جب لوگ گھمایں گے ایسے تو جو ہے اس کا اے بنے گا تو یہ آپ کا یہ ہو گیا اس کو بس گھمانا ہے زیادہ کچھ دیکھنا نہیں تھا اب دیکھئے اگلا میں 18 میں کیا ہے آپ کا کی جو یہاں پہ یہ دوٹھو تھا نا اس کے بیچ میں یہاں پیسے دے دیا ہے یہاں پہ دوٹھو ہے تو اس کے بیچ میں بھی ایسے بس سیم چیز وہی ہے بس دائریکشنز کا چینج کرنا ہے دائریکشن چینج کر دیجیے تو اے آنسر ایسے ہو جارا ہے ایک دام دیکھئے دیکھیں 19 کا 19 بھی آسان ہے اگدام 20 میں جو ہے دیکھیں یہاں پہ جو اُلٹا اُلٹا ایرو ہیں ایسے ایسے ایرو ہیں یہ سب کو جو ہے کیا کیا ملا دیا ہے نا جو آپ کو ملا دیا ہے تشید طرح سے ہم لوگ یہاں کریں گے تو ایسے ہے تو یہ سیدھا ہوتا ہے یہ بہت شید ہو جائے گا یہ بہت شید ہو بن جائے گا تو ایسا ہے اب ڈائریکشن چینج ہو جا رہا ہے ایسے تھا تو ایسے ہو جا رہا ہے تو ایسے والا یہ ہے بھی ہو گیا اب دیکھیں 20 کا 20 کا جو ہے بہت سارے بچے نے گلت کیا ہے بہت بہت ہی ہلکا ایک دیم آسان تھا لیکن بہت سا بچے نے گلت کیا کیونکہ اپشن ہے یہ دونوں جو آپشن ہے اس کا یہ دونوں کنکیوزنگ بلا آپشن ہے نا دیکھو یہ دیکھو اس میں کیا کیا ہے کہ یہ جو سیدھا ہے سیدھا تھا نا اس کا ایک اُلٹا کر دیا دیکھو یہ تو دونوں سیم ہے اس کا بس اس نے اُلٹا کر دیا ہے تو ہمیں بھی وہی کرنا سیدھا تھا کہ یہ جو سیم ہے اس کا دو ہے نا یہ جو ہے ایک اس کا بلکل سیم ہے اوپر سیم رکھنا ہے اور نیچے والے کو ہمیں اُلٹا کر دینا ہے سمجھ ماری بات نیچے والے کو اُلٹا کر دینا ہے تو ایسا کہاں پہ اس میں بہت سو بچے نے اس کو ٹک کر دیا شروع والے کو ہی اُلٹا کر دیا ہے اس کا صحیح آنصر جو ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے نا 20 کچھ ہوگا अब دیکھیں اندر آگے 21 یہ ہے ورگ پورتی اس کا کوئی بتا پائے گا یہ 21 کا یہ ہوگا یہی فکس آئے گا کیونکہ اس میں دیکھیں کتنا ہمیں بھرنا ہے یہاں بھرنا ہے ایک ایک دو تین چار پانچ بھرنا ہے اس میں سے پانچ سے باقی سامنے تو کم کم ہے تو یہ سب تو ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اس میں جو فکس بیٹ رہا ہے وہ دیکھیں اپ ڈی چڑپس بیٹ رہا ہے اس میں کوئی آپ کے روحے بیپ بٹس یارک تک رہنا ہے اور اس میں یہ جو ہوگا س antig Peep تک تو اب groupけど یہ تو نکال دیا بیچ جیسے کیسے نکالدیں 7 اور سا رو ایسے ہوسے سا سا رو ایسے ہو جائے گا 26 کا تو یہ ہے بہت ہی آسان ہے یہ سیدھا یہ نہیں ہوگا یہاں پہ اولتا کر دیا ہے یہ ہے یہ سیدھا کر دیا ہے یہ سیدھا کر دیا ہے یہاں پہ لائن کو نیچے کر دیا ہے لیکن یہاں بڑا ہے بورا پہ یہ دونوں جو یہاں پہ یہاں پہ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا ڈیس میں یہاں پہ کٹ کریں گے ہم لوگ تو اس کا جو ہے ایسے بنے گا اور یہاں پہ کٹ کریں گے کچھ ecre core جب منگے یہاں پہ کر دونے گا ہم یہ پڑا ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو پڑا ایسا کر کے بن جائے گا اس نے مار دیا ہے ہم Anna تک ہلوسے کی گلت ہے اب دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر دیکھئے اس کو کھولیں گے ہم لوگ یہاں پر بنیں گا ایسا today's estate بنیں ایک تک ٹھیک ہے پھر دیکھیں تو یہاں پر 32 میں چھتے ہیں تو یہ یہ پورا بن جائے گا جب کو پورا بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر اب ہمارا 33 نمبر آ گیا 37 میں دیکھیں یہاں پر تین آخرتی ہے تین آخرتی سے بنانا ہے تو ہمارے اس میں اس میرے ہوں جائے گا پھر اپنے پھر دیکھیں 33 میں 33 میں دیکھیں آپ کیا دیکھیں اس کو چھاٹ نہیں ہے آپ کے پہلے چھاٹی ہے کیا کی کونس نہیں ہے مطلب یہ ہمارا ایسا والا جو یہ جو آخرتی یہ ہمارا ہے کہیں پہ نہیں ہے یہاں پہ بھی چھوٹا سا دیکھیں اس میں جو ہے اس میں سارا تریبوز ہی دیتے ہو لیکن یہ ہمارا یہ والا فیگر ترسی مل ہی نہیں رہا ہے تو ہمارا جو ہے یہ بھی آنسر کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھیں اگلا جو ہے لاس یہ جو ہے آخرتی پورتی پیتیس میں اس میں دیکھیں یہاں ایک دو تین چار پانچ چیز ہوتا ہے یہ سکتا ہے یا پھر ایک دو تین چار پانچ چیز ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار اس میں چار یہ بھی نہیں ہوگا اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ یا پھر یہ ہوتا ہے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ چھوٹا والا آخریتی تو ہوگا ہی نہیں چھوٹا والا تربوس تو یہ والا ہوگا ہی نہیں اور یہ جو ہے یہ والا آخریتی بھی اس میں نہیں دیا ہے تو آپ کا جو آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چھتیسہρε города دیکھیں چھتیس ولے میں کیا ہے یہاں کا مل رہا ہے اور واقعی Крас weaving میں نہ مل رہا ہے علیہ وسلم ولیا ہے یہاں پر ایسل پر digit ایسے بھی ہو رہا ہے ریزنگ میں آپ کا پورا جو ہے اس بچے نے 38 نمبر لیا ہے ملک کی دو غلط کیا ہے اس کا تو اس کا دو نمبر کر جائے گا اور ہائی نمبر کر جائے گا تو اس کا آ جائے گا سارے سے تاریس نمبر ہے نا سارے سے تاریس نمبر اس کا ریزنگ میں آ جائے ٹھیک ہے اب ہمیں دیکھتے ہیں میٹ کو میٹ کتنا صحیح ہے چلی سے میٹ دیکھتے پہلا تو یہاں پہ دیکھیں پہلا جو ہے ایک ہال کی فرس کی جس کی بیمائی 12 میٹر 10 میٹر ہے اور اس دھگنے کے لیے چائل چاہیے تو چائل کی سنکھیں نکالنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ دیوار کا چیترپل جس میں لگانا ہے اس کا چیترپل اور جو لگا رہے اس کا چیترپل دونوں کو دیبھائٹ کر دیتے ہیں میٹر میں دیا تو دونوں کو چاہیے سنٹیمیٹر میں بدل دیتے ہیں یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 1200 گونی ہو جائے گا ساری دیکھیں 1200 گونی ہو جائے گا ڈس سو ٹھیک ہے نا یہ سنٹیمیٹر میں ہو گیا مٹر دس گونی آٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے کاٹے ایسے اب یہاں سے اسے کاٹی ہے چار دونی آٹھ اور یہاں پہ کٹی ہے پچاس گونی سو دیکھیں تین سو اور پچاس گونہ کریے گا تو آجا گا پندرہ ہزار جو کہ یہ آپ کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پندرہ ہزار ٹائل ہے آپ کو ضرورت ہے اب دیکھیں دیکھیں بیائی سرزل کوشن ہے اس کا بھی آنسل جو کریکٹ آنسل جو ہوگا ہے اس کا یہ بن بیٹری ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بنائیں گے ہم لوگ لاسٹ میں یہ ہلکا لمبا کوشن ہے اس کو بنایں گے اور دیکھیں اس کا جو بھی کوشن ہے یہ بھی جو تیتالیس اولہ جو ہے اس کا بھی جو ہوگا آنسل ساپس اٹھ میٹر ہو جائے گا اس کا جو ہے ساپس اٹھ سالیس اٹھ جائے گا اس سارے کوشن ہم لوگ لاسٹ سے بنائیں گے آسانہ سان کوشن کو لگا پہ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ تین سو ساٹھ گرام تین کلو گرام کو کتنا پرتیشت ہے تو تین کلو گرام کرتے ہیں تین کلو گرام کو گرام بزلتی ہیں تین کلو گرام کا کتنا پرتیشت کیا ہے تین سو ساٹھ گرام ٹھیک ہے نا یہیے کوشن بنے گا تو یہاں سے ہم لوگ solve کریں گے یہاں سے ہم لوگ solve کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا تین ہزار ایکس بٹا سو ٹھیک ہے برابر یہاں پہ ہو جائے گا تین سو ساٹھ بٹا تیس ہو جائے ہیں آپ کے جیلو جیلو کھڑی ہے تین سے کھڑیں گے تو بارہ تیس ہو جائے گا تو آپ کا بارہ پرسنٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلیس کا آپ کا آگیا پرس آنسر اب دیکھیں چیالیس کا چیالیس کا بجو ہے آپ کو اس کا آنسر چار منٹ آئے گا اس کو میں نکالیں گے چیالیس کا بجو آنسر آپ کا آج سو آئے گا ٹھیک ہے چیالیس کا آج سو آئے گا آنسر اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی آسان کوشن ہے اور تالیس کا اسی ودیارتیوں کا ایک سمو پکنک پر گیا اس سمو میں 20% ودیارتی لڑکیاں ہیں اور شیئرس لڑکیاں ہیں تو کتنے اور لڑکیاں سمیلت کی جائیں کہ سمو میں لڑکیاں سب تر پرتشک ہوتا ہے مرلے کی ایک اسی ودیارتی ہے مرلہ کی مرلہ کیا ہے تور اٹل جو ہے اس میں سا 20% جو ہے وہ لڑکیاں 70% لڑکا ہوگا کہ نیم ہمیں بتانے بڑانا ہے کیسے کتنے پرتشک لڑکی پہلے نکال رہتیاں 20% نکال دیکھیں ایسے نکال رہتے ہیں اے اسی میں سوڑہ لڑکیاں مرلہ کی سوڑہ لڑکیاں اے اسی میں سوڑہ لڑکیاں ٹھیک ہے نا 16 لڑکیاں ہیں ابھی تو آپ کو بتانا ہے کیا 70% لڑکا چاہیے ستر پردشت لڑکا کرنا ہے تو ہمیں 10% لڑکی اور جوڑنا ہوگا تو ایسا نکال دیجئے کہ 20% برابر کتنا ہوگی آپ کا 16 لڑکیاں تو ایک پردشت برابر کتنا ہو جائیں گے 16 بٹا 20 لڑکی اور ہمیں 10% اور کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو 80% لڑکی تھے اس میں سے 10% کو گھٹا دینا ہے 10% لڑکی کو ہمیں کو جوڑنا ہو پڑے گا تاکہ 70% لڑکیاں لڑکیاں ہو جائیں کیونکہ اگر 30% لڑکیاں ہوں گے تو ہمیں 10% میں کتنی لڑکیاں ہوں گی وہ نکال لیں گے تو کسے نکال لیں گے 20% برابر ہوگی آپ کا 16 لڑکیاں ٹھیک ہے تو 1% برابر آپ کا ہو جائے گا 16 بٹا 20 ٹھیک ہے نا اور 10% برابر کتنی لڑکیاں ہو جائیں گی 16 بٹا 20 گونی 10 ٹھیک ہے نا کٹیے اس کو 10 دونے 20 دو اٹھے 16 بلے کہ ہمیں کتنی لڑکیاں کی اور ضرورت ہے تو 8 لڑکیاں کی اور ضرورت ہے ٹھیک ہے اسے بھی جو ہے بورڈ ماس سب کو آتا ہی ہوگا بورڈ ماس کو solve کرنے سے اس کا جو آنسر ہے یہ آرہا ہے 105 ٹھیک ہے ہے اب تک ہے यہو یہ بڑا ہی مزے والا کوشن ہے رہیم میں دینیس تے دس overth pulse کی تو دینیس سے ظ расскق مال لکی ہے یہاں Desче ہیں یہاں رہیم ہے تسلب گرے مالوکہ دینیس کا xo کرہیم نےние unseren rep screenshots 10 عائ dette وقت کیا ج� reli جارج ہے وہ کم پروپ کیا Von رہیم سے زیلông سے پتے سنگ کم ہے تو رحیم کا ایکس پلس 10 ہے نا تو رحیم میں مینس کریں گے ایکس پلس 10 مینس 25 پھر اس کو سال کریں گے تو ایکس پلس 15 آ جائے گا تو یہ آگے رحیم کا یہ آگے دینیش کا یہ آگے جارج کا اب تینوں کا انکھ ملا کے ہوتا ہے 215 ٹھیک ہے تب تینوں کو جوڑیں گے جوڑیے ایکس پلس ایکس پلس 10 پلس ایکس مینس 15 ٹھیک ہے نا اس کو جوڑنے پڑ کتنا آ رہا ہے 235 ٹھیک ہے تو 200 پہتیس آ رہا ہے اس کو 3x آیا گا یہاں پہ یہ مینس 5 برابر 235 ٹھیک ہے اور 5 کو دھر بھیجنگ تو 240 ہو جائے گا ٹھیک نا 240 ٹو دیکھیں یہاں پہ 3x برابر کتنا آ گیا 240 ٹو ایکس برابر کتنا آ جائے گا ایکس برابر آ جائے گا 240 میں سے 3 کو کاٹیں گے تو 80 ٹھیک ہے نا 80 آگیا 80 میں سے جو ہے آپ کو 15 مینس کرنا ہے یہ آپ کا آگیا کس کا دینیس کا آگیا آگیا نا دینیس کا آگیا 80 نمبر تو آپ کو بتانا ہے جورج کا تو آپ کو کرنا ہوگا مینس 15 15 15 مینس کر دیجئے کتنا آ جائے گا 105 کے 5 مینس 65 مطلعہ کہ آپ کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا 65 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں دیکھو گیا آپ کو اب دیکھیں یہ جو ہے اس کو بھی اس کا جو آنسر آپ کو یہ ہو جائے کرنے آنسر اس کو ہمارا بنائیں گے لازمیں اور دیکھیں ہم لوگ چھپ پر ملا دیکھتے ہیں تین کرماغٹ سانگیاں کو یہ پندرہ ہے تو مال لگتے کہ x ہو گیا plus x plus 1 ہو گیا plus x plus 2 ہو گیا اس کا 3 x plus 3 برابر 15 ہو جائے گا جوڑنے کے بعد x 3 x برابر یہاں پہ کتنا دے گا 12 اور x برابر بتائیے کتنا دے گا x برابر بتائیے آپ کا 4 ہے کی نہیں تو یہ آگیا پہلا سانگیاں ہمیں بتانا ہے 3 سانگیاں 4 4 5 5 6 تو بول رہا ہے کہ بیچ والی بیچ والی سانگیاں کا ورگ بتائیے تو بیچ والی یہ سانگیاں اس کا ورگ کتنا جائے گا پچٹیس ہو جائے گا ہے کیوں تو آپ کا جو کریکٹ ٹانس ہو جائے گا چھپن کا وہ ہو جائے گا پچٹیس ٹھیک ہے کتنا ہو گیا یہ سانگیاں تو بھاگے سب کو آتا ہے یہ بھاگے دینے سے 4.7 بنا رہا ہے یہ تو بنی گیا ہوگا سب کا دیکھیں انٹھاون انٹھاون میں دیکھئے انٹھاون تو آپ کے اس کا جو ہے اس کا تو ریل ہے آپ کو اگر آپ کو یہاں ہوگی آپ کا اب آگے بنا یہ یہاں باتا پانچ بٹا پانچ بٹا ایک لاکھ ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے نا ایک دو تین چار ہے تو ایک دو تین چار ہے تو ایک دو تین چار دیکھ سے پوائنٹ ہے جائے اور اس کا بھی جو ہے ہمیں جو ہے لیکن یہاں پہ اس کا جو ہے دیکھیں وہ دو سنگیاں کو یوکفل آٹھ ہے ملکہ ایک پلس y کا یوکفل آٹھ ہے اور x into y کا یوکفل پندرہ ہے ٹھیک ہے تو ایسا کون سا سنگیاں اگر آپ چار پلس چار کو جوڑتے ہیں چار سر آٹھ ہوتا ہے لیکن چار چکے سولہ ہوتا ہے چار پلس چار مطلب کہ اس کا نہیں ہوگا لیکن چار پلس چار نہیں ہوگا ہمارا ہے نا تو اور کیا بتائیے اور بتائیے کچھ اور کون سا ہو سکتا ہے باتا ہی ثری پلس پائپ ہو سکتا ہے کیا تو 3 اور پلس 5 کو جوڑتے ہیں تو 8 ہو جائے گا 3 ą5 15 گھو جائے گا یہاں پہ 3 پلس 5 ہو گیا اور یہاں پہ 3 یہاں پہ 3 into 5 ہو جائے گا ہے نا ملکہ ہمارا سنگیاں تو کیا 3 5 ہے تو بول رہا ہے کہ ان کے بیوتrickم مدلہ 3 اور 5 کو کیا کرنا ہے اوٹا کرنا ہے تو 3 اور 5 کو اٹھا کر دیجئے تو 1 by 3 plus 1 by 5 اس کا نکال دیا گا تو 15 یہاں پہ آجائے گا 5 plus 3 اب لگے کتنا آجائے گا 8 by 15 ٹھیک ہے نا کتنا آجائے گا 8 by 15 آجائے گا 8 by 15 ٹھیک ہے اس کا تو نیام ہی ہوتا ہے کہ آجائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو 4 رنگ والی بڑی سنگی اور چھوڑی سنگی کا انتر بتائیے تو دیکھیں یہ میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایمپورٹن کوشن میں یہ میں نے بتایا تھا کہ ایسا سکتا ہے تو دیکھیں اس کو سب سے بڑی سنگی کیا بن جائے گے تو 9743 بڑی سنگی بن گے چھوڑی سنگی کیا بن گے 4079 بن گے ٹھیک ہے اسے گھٹائیں گے تو جہاں پہ یہاں پہ 155 یہ آجائے گا اور یہ مل رہا ہے کہاں پہ یہ مل رہا ہے آپ کا اس میں تو دیا ہو جائے گا آپ کا آنسر ٹھیک ہے اور دیکھیں ساٹھ ہولا تو آتی ایزی کوشن ہے دیکھیں یہ پانچ در پانچ سو بچپن تو پانچ ہزار پانچ سو بچپن ہی ہو جائے گا لیکن اس بچے نے بہت ہی بیوکوفی کیا ہے یہ مارا ہے لیکن آپ پہ یہ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ بہت ہی انٹریسٹنگ کوشن تھا یہ ہمارا تو گھڑی ہے گھڑی پر سمیں ہو رہا ہے سات بچ کے پانچ مینٹ اور جو گھڑی ہے پچیس مینٹ آگے ہے ہے نا جو میرا گھڑی پچیس مینٹ آگے ہے تو صحیح سمیں کیا ہوگا تو گھڑی جو ہمارا پچیس مینٹ فاسٹ ہے تو اس کا مطلب ہمیں پچیس مینٹ غٹانا پڑے گا پیچھے تب ہی تو ہمارا صحیح سمیں نکلے گا پچیس مینٹ آگے پچیس مینٹ آگے تو پکا پچیس مینٹ آگے تو پھانچ مینٹ آگے تو بچا رہا ہے لیکن یہاں پہ ساکھ 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 رہا ہے کہ گھری جو ہے آپ کا سات بچ سات بچ کے پاس بچ ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ آپ کا پتس ملٹ فاسٹ ہے تو اس کو سلو کرنا پڑے گا نا تو سلو کریں گے آپ تو پیچھ جائے گا ڈیانس میں آپ جو ہے کہانی پڑھ لیے گا کہانی پڑھنے کے بعد میں نے سارا کہانی پڑھ لیا ہے اس کے بعد آپ کا آنسر ہو جائے گا ہم بتا دے رہی ہوں ڈیانس میں دیا ہے کہ بہاری روپ رنگ دھوکہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بہاری روپ رنگ دھوکہ دیتے ہیں ڈیو دہا پہ دھوکہ دیتے ہیں ایک ہی نظر میں کیا جانتے ہیں تو کسی کا سردکن جانتے ہیں ڈیترم کسی وقتی کے بہاری روپ رنگ سے آخریت ہو جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دیا ہے ڈیو دیکھیں یہاں پہ دیا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی وقتی کی اور اس کے بہاری روپ رنگ سے آخریت ہو جاتے ہیں ڈیو دیکھیں یہاں پہ ڈیو دیکھیں آکرشت کا پریاباچی کون نہیں ہے ڈیو دیکھیں تین سو پریاباچی ہے اور ایک نہیں ہے تو وہ کون سا ہے ڈیو دیکھیں سندر تو ہوتا ہی ہے آکرشت کا مطلب درسن دنسو prevented جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا باشتہ سب کیا ہے باشتہ سب کیا ہے وہ آپ کا ڈشی شیش دیں ٹھیک ہے بشیش دیں ہے اب دیکھیں ادھر انوشید میں پرودزرہید کا ارتھا ہے کہ ساتھ شانس کا یہاں بلوم ہو جائے گا اسٹر ایس آئی سانس او بلوم نہیں اسٹرگی یہ تو پریاباچی نہ ہو گیا ہے اب یہ پہاڑ کے نیچے سے بہنے والی لاوہ کو لاوہ جو ہے دروہ سم ہوتا ہے یہ آپ کو گھلتا ہوا رہتا ہے تو اس کا ہوگی دروہ سم رہتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیا ہے کہ جب کسی جو علمکی کبھی سپورٹ ہوتا ہے تو اسے شکریہ کہا جاتا ہے یہاں پہ دیا ہے یہاں پہ کون سا صحیح نہیں مدد تین بات صحیح ہے دیکھیں یہاں پہ جو بہت سی جوالوں میں کسی ملد کے نکٹ پیج جاتے ہیں تو یہ تو بات صحیح ہو گیا ہمیں تینوں بات جو آپ کا صحیح ہے پہلا جو آپ کا بات صحیح نہیں ہے تو پہلا جو آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا آنسر کون سا کہا پہلا ہو جائے گا یہی بات آپ کا صحیح نہیں ہے تو یہاں تک ہمارے رہی دیں ہو گیا آگے دیکھتے ہیں آنے پڑھئے گا تو آپ کو سارا پتہ سل جائے گا دیکھیں یہاں پہ دیکھیں لال بہادور ساسری بھارت کے کونسے پڑھا مانتری تھے دوسری پڑھا مانتری تھے انہوں نے زیوان مانے ایک بادھاؤں کا سنگرش کیا وہ جن کی نیتہ بنی ٹھیک ہے نا جن کی نیتہ بنی وہ جو ہے وہ جن کی نیتہ بنی ٹھیک ہے اور ہم جو ہے بھیننے بھیننے کا کام کرتے ہیں سمان کام کرتے ہمیں اپنا کام پناہ پناہ آرم کر دیتے ہیں ہسنے سے ہمیں عوانشت تناہو دور کرنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے نا اور دیکھئے پناہ آرم کا ارث ہے پناہ آرم کا مطلب ہے پھر سے شروع کرنا اور چھمتہ کا ویبیتار تک ہے اور چھمتہ ٹھیک ہے یہ سب بیاکن ہے پورا کرنا کا مطلب ہے سمپن کرنا اور بن گیا مطلب ہے بھوٹ کل ہو گیا یہ بن گیا ہے یہ کہ میرا کام ہو گیا ہے تھی میرا بھوٹ کل ہو گیا تو بچوں میں نے سارے جو ہے کوشن کو سال کر لیے ہیں کوشن کو میں نے سارے بتا دیا اب آپنا جو آپ چیک کر کے آنسر مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ کتنا آپ کا صحیح ہوا یہ گھڑیاں سپرنے صاحب کو صحیح پتہ سل جائے گا میں نے پورا گھڑیاں سپڑ لیا ہے اگر یہاں پڑھوں کو زیادہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے یہ سارے کوشن آپ کو بن گئے کہ کچھ ڈاؤٹ ہو آپ سے تو آپ پوچھ جائے گا مجھ سے کمنٹ میں اور مجھے اپنا نمبر کمنٹ میں ضرور بتائیے ٹھیک ہے تھانک یوں ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے